یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کی اس مجلس میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد بچے کے جنم کے بعد ماں باپ پر اور گھر کے ذمہ داروں پر اس بچے کے لیے کیا کیا شرغی اور اسلامی ہدایات ہے اس موقع پر کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے ایسی دس باتیں ہم نے جمع کی ہے آج وہ دس باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تفصیل کے ساتھ اور ترقیب کے ساتھ پیش خدمت ہے نمبر ایک بچے کی ولادت اور جنم کی جیسے ہی اطلاع ملے تو مسررت اور خوشی کا اظہار کریں اللہ عز و جل کی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے تو اس پر مسررت اور خوشی کا خوب اظہار کریں اور خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اظہار مسررت پر خوشی اور شکرانہ اور بطور خاص اگر لڑکی بچی کی ولادت کی خوشی اور خبر ملی ہے تو اس میں اور زیادہ خوشی منائیں تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو سکے جو بچی کی ولادت پر غمگین ہوتے ہیں اندر سے وہ پریشان ہوتے ہیں یہ تو زمانے جاہلیت کی بات بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس پر مزید اظہار شکر کریں ایسا نہ ہو کہ لڑکا پیدا ہوا تو خوشی ہو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوشی نہ ہو نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بساوقات اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نعمت ہونا میری کم عقل میں آتا نہیں میں سمجھ نہیں پاتا ہوں تو بہرحال سب سے پہلے اظہار خوشی اظہار شکرانہ حقیقتاً اللہ کا شکر ادا کرے دوسری بات اس بچے کی صفائی ہو جانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے اتنا پہلی فرصت میں ایک کان میں داہنے کان میں ازان اور بائے کان میں اقامت کہی جائے ازان کے جو کلمات ہیں اقامت کے جو کلمات ہیں وہ کہیں جائیں اور اس ازان دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچے پر شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ازان اور اقامت سے بچے کو سب سے پہلا پیغام نماز کا دیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر اس بچے میں نماز کے اثرات منتقل ہوں گے بچہ نمازی بنے گا شیطان سے دور ہوگا رحمان سے ہمارا یہ بچہ قریب ہوگا بہت سارے لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جو ہے بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑ جائے اس کی ہم کوشش کریں دیکھیں شریعت کا نظام دیکھیں کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ کان سے بات سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہاں دونوں کان سے اللہ کا نام دلوا کر کہلوا کر اس بات کی پریٹس کرائی جارے کہ یہ مت کرو کہ دین کی بات اور اللہ کا نام ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو نہیں مشقیس بات کی کرائی جارے کہ دونوں طرف سے کہلوا کر اس نام کو یہ ازان کے کلمات کو اندر اتارا اتروایا جارہا ہے کہ اس نام کو ان کلمات کو رچا بسالو اندر اتار لو یہ نہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو اسی حکمت کی وجہ سے دونوں طرف سے اللہ کا نام کہلوایا جا رہا ہے تو بہرحال پہلی فروست میں کوئی جگہ گانا بجراؤ کوئی کچھ اور سن رہا ہو وہ آوازیں آنے کے بجائے جتنا جلد ہو سکے ازان اور اقامت بچے کے کان میں کہلائی کہی جائے اب اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی ازان دیں گے تو چلے گا یعنی اس میں کیا ہوتا یہ دو بار ایکسٹرا کہے جاتے ہیں تو وہ ازان بھی دے سکتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں وہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی درست ہیں اور ہو سکتا ہے بچہ انشاءاللہ تمام نمازوں کے ساتھ اسپیشلی فجر کی نماز کا بھی عادی بنے گا تو دونوں کی انجائشیں وہ کہہ دیں گے تو بھی درست ہیں اس طرح کہہ دیں تو بھی درست ہیں تو بہرحال دوسری بات یہ ہوگی تیسرا عمل جو کرنے کا ہے بچے کی ولادت کے بعد وہ تحنیک کا عمل ہے تحنیک تحنیک کا عمل ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز اگر ہو سکے تو کھجور وہ کھجور کسی اللہ والے جن کی بزرگیت پر ہمیں اتمنان ہیں اللہ والے ہیں ان کو وہ کھجور وہ کھائیں اس کو نرم کریں اور ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے مو کا جھوٹا اپنے بچے کو کھلائے تاکہ وہ اثرات ہمارے بچے میں آ سکیں تو کسی بزرگ اللہ والے ہر جگہ موجود ہے تو ان بزرگوں سے حمزید کے امام صاحب ہے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں وڈیل ہیں عالم ہونا ضروری نہیں گھر کے کوئی وڈیل ہیں بزرگ ہیں اس طرح ان سے جو ہے وہ کھجور کھلوائیں ہمارے بڑوں نے اس میں یہ بات بھی بتائیں کہ جو کھجور کے اوپر جلی ہوتی ہے جو کور ہوتا ہے اس کو نکال کر بچے کو کھلائے جائے بچے کی جو حلق کی نالی ہے وہ انتہائی باری ہے تو کبھی ایسے بھی حالات آئے کہ وہ نالی میں وہ کور جو ہے وہ پھس جاتا ہے سے ایک چمٹی لے لے اس طرح کھجور کی اور اس کے پورے موں میں چھپکا دیں تاکہ وہ ان کا جھوٹا کھا لیں اور اس کے اثرات بچے میں منتقل ہو جائے تو یہ بھی ثابت ہے اس عمل کا نام تحنی کے ہیں یہ تین کام ہو گئے نمبر چار اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے نام کے تعلق سے ہمارے آسان دین چینل پر دو وڈیوز موجود ہیں جس تعلق سے کافی ہدایات کی ضرورت ہیں درخواست یہ ہے کہ ان پیغامات کو ضرور سنا جائے ناموں کے رکنے میں بڑی کوتائیاں ہو رہی ہیں بہت غفلتیں ہو رہی ہیں ان کو ضرور سنا جائے تو چوتھی بات اچھے سے اچھا نام رکھا جائے نام رکنے میں تین باتوں کی رہائیت کرنی چاہیے ہم نے اپنے ایک وڈیو میں اس تعلق سے ہدایات پیش کی ہے وہ تین کون سی باتیں ہیں وہاں سن سکتے ہیں تو چوتھی بات اچھا نام رکھیں نمبر پانچ ساتوے دن بچے کا عقیقہ کریں اس کو حقیقہ لوگ بولتے ہیں یہ حقیقہ نہیں ہے عقیقہ عائن سے اور بڑی خواب سے اخیر میں آہاں عقیقہ کریں اگر لڑکا ہے تو دو بکریں یا دو حصے لڑکی ہے تو ایک ساتوے دن چودہوے دن یا اکیسوے دن کریں اس تعلق سے بھی دو پارٹ میں ہماری وڈیو عقیقے کے ضروری مسائل ضروری ہدایات عقیقے کے تعلق سے دو وڈیوز ہمارے موجود ہیں تفصیلات آپ وہاں سن سکتے ہیں تو پانچویں بات عقیقہ کرنا لڑکے کے لئے دو بکریں یا دو حصے لڑکی کے لئے ایک بکرہ یا ایک حصہ ساتوے دن یا چودہوے دن یا اکیسوے دن یہ عقیقہ کریں تو یہ پانچ باتیں ہو گئی نمبر چھے لڑکا ہو یا لڑکی ہو پیدائش اور جنم کے بعد اس کے بال کٹوا دیے جائیں اور اس بال کے برابر سونا یا چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت صدقہ کر دی جائیں تو چھٹا کام بال مندوا دیے جائیں جب بھی مناسب موقع ہو اگر بچہ نازک ہے بیمار ہے پیٹی میں تو اس میں وقت لگ سکتا ہے تو بہرحال جتنا جب موقع ملے اس کا حلق کرائیں بال اس کے مندوا دیں اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا اس کی رقم کو جو ہے وہ صدقہ کریں یہ چھے باتیں ہو گئی ساتوے نمبر پر ایک اہم بات جس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے جس پر عمل بہت کم ہوتا ہے حالانکہ وہ حدیث پاک سے ثابت ہے سنت ہے ابو دعوش شریف کی روایت سے وہ بات ثابت ہے اور وہ بات یہ جس کو بقہان مستحب قرار دیا ہے بعض نے سنت لکھا ہے حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو بہرحال جب بچے یا بچی کا حلق کر دیا جائے اس کے بال مندہ دیے جائے تو اس کے سر پر زافران کیسر زافران اس کے سر پر ملا جائے اس کے پانی کو یا زافران کے رنگ کو اس کے سر پر ملا جائے یہ عمل بھی حدیث پاک سے ثابت ہے ابو دعوش شریف کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے برائدہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ہے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بکری زباہ کر کے نو مولود بچے پر اس بکری کا خون لگایا کرتے تھے جب اسلام آیا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بکرہ زباہ کرتے ہیں اور بچے کا حلق کرتے ہیں اور حلق کرنے کے بعد زمانے جاہلیت میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس بکری کا خون لگاتے تھے لیکن اب جو ہے ہم اس کے سر پر زافران لگاتے ہیں تو بہرحال اس طرح بکرے کے بچے کے سر پر زافران سے رنگنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اس کے سر کو بالوں کو موندنا اور اس کے بعد زافران سے اس کو رنگنا تو یہ ساتھویں بات ہو گئی ہے ٹوٹل سات باتیں اب تک ہو گئی نمبر آٹھ بچے کی خطنا کرنا یہ بھی سنت عمل ہے تو یہ آٹھویں بات ہو گئی نوے نمبر پر اچھا جب بچے کی ولادت ہو بچے کی پیدائش کی خوشقبری آئے تو اس میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ بچے کے لیے برکت کی دعا کی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے ابودعوش شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بچے کی ولادت کی خوشقبری دی جاتی تو آپ اس بچے کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے تو مبارک بادی دینا یہ بھی مستحب ہے برکت کی دعا دینا یہ بھی ثابت ہے اسی طرح مسند بزار حدیث پاک کی ایک کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بچے کی ولادت کی خبر سنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا ان الفاظ میں عنایت فرمائیں بارک اللہ لکی فیہ بارک اللہ لکی فیہ وجعلہ برن تقی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا اس بچے کو عنایت فرمائیں تو اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو صرف برکت کی دعا دے دیں یا اللہ اس بچے کو خوب برکت عنایت فرما ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دین کی خدمت لے دین کا خادم بنا اس طرح کی ہم دعا دے سکتے ہیں احادیث مبارکہ سے اس موقع پر جو دعا دینا ثابت ہے ان دعاوں کی روشنی میں ہمارے بڑوں نے یہ دعا بتائی ہے بارک اللہ لک فیہ یا لکی یا لکا بارک اللہ لک فیہ وجعلہ برن تقی وجعلہ اللہ مبارکا علیک وعلا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک فیہ وجعلہ برن تقی وجعلہ اللہ مبارکا علیک وعلا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ کہ جب بچے کی خوشخبری ہم سنیں تو برکت کی دعا دیں اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں بھی برکت دیں اس بچے کو بھی برکت دیں برکت کی دعا کا احتمام کریں اور باس حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نوع مولود کے اس بچے کے سر پر یہ پڑھنا بھی مستحب ہے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں یہ آیت شریفہ کا حصہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ اور معمون رہے گا تو آٹوی بات خطنا ذکر کی گئی تھی بیچ میں یہ برکت کی دعا کا تذکرہ آ گیا نوے نمبر پر اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو اس کی تربیت کی فکر بھی کریں اور دعاوں کا احتمام بھی کریں دعا تو ہم کرتے ہیں اس تعلق سے لیکن اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں کوشش بھی کرنا ہے کام بھی کرنا اور دعا بھی کرنا ہے صرف دعا سے نہیں ہوگا آج کل بچوں کا اتنا لات بڑھ گیا کہ بس اس کی ہر جو ہے ڈیمان ہم پوری کرتے ہیں موبائل تو لے موبائل فلاں تو لے فلاں ہر اس کی جائز ناجائز اس کے لئے مفید ہو یا مزیر ہو فائدہ مند ہو یا نقصان دے ہو اس کو چپ کرانے کے لئے موبائل پکڑا دی تو بہرحال اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اس کی صحیح تربیت کی فکر کریں بوجھ پڑے گا اپنی طبیعت پر محنت کرنی پڑے گی اس میں اصل میں محنت لگتی ہے ہم کسی جگہ مہمان گئے بچہ غلط کر رہا اکثر دیکھا بچوں کو اپنے بچے کو بولنے تک تیار دیں وہ میزبان کے گھر کی چیزیں توڑ آئے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اس کا ناس کر رہا ہے لیکن ماباپ بولنے تک تیار نہیں کہ بیٹا عصامت کر یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے فکر کریں اب میزبان کو بولنے میں تکلف ہوگا وہ کس طرح بولیں یہ ماباپ کی ذمہ داری ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں اچھا اچھی تربیت یہ جملہ بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے بچے کی ہر ہر ادا بچے کا ہر ہر کام ماباپ کی اچھی تربیت کا عقاس ہے یا عجیز زور دینا چاہے گا توجہ دینا آپ سے توجہ چاہے گا اس جملے پر کہ بچے کا ہر ہر عمل لوگ نوٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ماباپ کتنے تربیت کرنے والے وہ اس کی تربیت کا عقاس ہے وہ اگر بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماباپ کی تربیت میں کمی ہے وہاں بولا نہیں جاتا ہے بس ہر چیز نظر انداز بولنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ماردھاڑ ہو اور سختی ہو اور فلاں ہو نہیں پیار سے بھی بولا جا سکتا ہے لیکن بولنا بچے کو تو بار بار بولنا پڑے پیار سے بولیں محبت سے بولیں لیکن بولیں ضرور آج ہی ہوتا ہے کہ بس وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دوسرے کے گھر میں کہے آپ اپنا گھر ہے وہاں نقصان کر دے گا تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے کے گھر میں جا کر نقصان کر دے گا تو اب ہم کیا کریں گے سوری بول کر چلے جائیں نقصان تو ان کا ہوگا اور ہماری غلط تربیت کی ترجمانی ہوگی کہ انہوں نے کچھ تربیت ہی نہیں تو اچھی تربیت کی دعا کے ساتھ اس کی کوشش بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اہمیت کیا اس کی ہم فکر کریں اللہ توفیق انہائیت فرمائے تو اچھی تربیت کی فکر کوشش اور دعا نمبر نو دسویں اور آخری بار کہ جب بچہ بولنا شروع کریں تو اس کو انکل فلان ابو ممی سب سے پہلا لفظ اس کو اللہ 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 بلوانے سب سے پہلا لفظ مومن کا بچہ مسلمان کے بچے کو سب سے پہلا لفظ جو سکھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ اللہ یہ ڈیڑی ممی یہ سب نے انٹی وغیرہ کے بجائے اللہ اس کو پہلا لفظ جو بلوانا ہے وہ اللہ بلوانا ہے تو یہ دس باتیں ہم نے جمع کی ہے بچے کی بلادت کے موقع پر ان دس چیزوں کا شرعی دائرے میں خصوصی احتمام کیا دائیں اللہ عزوجل جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کو مناسب جوڑے ہنایت فرمائیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اولاد کے متمنی ہیں نیک سال اولاد عطا فرمائیں جن کو اولادیں ملی ہیں ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ کا متع و فرما بردار بنائیں آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین